ڈیویلپنگ سٹوری کے ناظرین السلام علیکم خفیہ رپورٹس کے بعد یورپی یونین میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے اور آخری ڈیویلپمنٹ یوکرین میں مقیم بھارتی شہریوں کے بارے میں ہے جن کی ممکنہ جنگ کی خبر کے بعد دوڑیں لگ گئی ہیں بھارتیوں کے لیے فلائٹ آپریشن کی تیاریاں اروج پر پہنچ گئی ویڈیو کی تفصیل جاننے سے قبل ہمارے نئے آنے والے ویورز سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ناظرین یوکرین جنگ کے پاکستان پر کیا اثرات پڑنے والے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے پہلے بات کر لیتے ہیں روس کے بارے میں نیٹو چیف اور بڑے حملے کے بارے میں خفیہ اطلاعات روس نے یورپی یونین اور نیٹو کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں حالانکہ روس کی جانب سے بار بار کہا جارہا ہے کہ وہ حملہ نہیں کرے گا لیکن نیٹو اور یورپی یونین کی خفیہ ایجنسیاں یہ باور کروا چکی ہیں کہ حملہ ہوگا اور اس بار حملہ بھی شدید ترین ہوگا یوکرین کے صدر نے میونک کانفرنس میں شرکت کر کے روس کو مزید بھڑکا دیا ہے ناظرین نیٹو چیف کا کہنا ہے کہ مشرقی یورپ میں صورتحال اچھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ روس اس بار پوری طاقت سے حملہ کرے گا نیٹو کے سیکریٹری جنرل نے یوکرین کی سرحدوں سے فوجیوں کی تعداد میں قاولِ ذکر کمی سے متعلق روسی حکام کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ماسکو اور یوکرین پر حملے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے سٹولن برگ نے کہا کہ صورتحال اس بات کی نشاندہ ہی ہوتی ہے کہ روس یوکرین کے خلاف بھرپور جنگی تیاری کر رہا ہے اور دانتسک اور لوہنسک کی خودمختار حکومت کی فورس کے درمیان جھڑپوں کو اپنے دعوے کی سچائی کے لیے بطور دلیل بھی بیش کیا جہاں روسی نجات عبادی کی اکثریت ہے کہ روس نے 1945 کے بعد سب سے بڑی جنگ کا منصوبہ بنا لیا ہے جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے بورس جانسر نے کہا کہ روس ایک ایسی جنگ کی تیاری کر رہا ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا اور خون ریز تنازہ ہو سکتا ہے جانسر نے بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ جو منصوبہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 1945 کے بعد سے یورپ میں بہت بڑے پیمانے پر سب سے بڑی جنگ ہو سکتی ہے جس کا آغاز روس کرنے والا ہے برطانوی زیر اعظم نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس بتاتی ہیں کہ ماسکو یوکرین پر کئی سمتوں سے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جانسر نے مزید کہا کہ تمام علامات یہ ہیں کہ جنگ کا یہ منصوبہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی جنگ کا پیش خیمت ثابت ہو سکتی ہے ناظرین اب بات کر لیتے ہیں بھارتی شہریوں کی یوکرین سے دوڑے لگانے کے بارے میں بھارتی حکومت نے اپنے شہریوں کو جیسے ہی یوکرین کو چھوڑنے کی حدایات جاری گی یوکرین کے ائرپورٹ پر بھارتی شہریوں کی کتاریں لگ گئی ہیں بھارتی حکومت نے اپنے شہریوں سے کہا تھا کہ جنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں یوکرین کے دارالحکومت کئی سیمتوں سے حملہ ہو سکتا ہے اور اس بار نشانہ دارالحکومت کیفی ہوگا ٹریول ایڈوائزری جاری ہونے کے بعد بھارتیوں کی کثیر تعداد نے ائرپورٹ کا رکھ کر لیا ہے جبکہ یوکرین بھارت چارٹر فلائٹس کا شہڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے ناظرین اب آخر میں بات کر لیتے ہیں یوکرین جنگ کے پاکستان پر اثرات کے بارے میں اگر روس یوکرین جنگ ہوئی تو اس کے اثرات پوری دنیا میں جائیں گے یہی وجہ ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی اور آٹے کا بہران آ سکتا ہے ممکنہ جنگ کے خطرات کے پیشے نظر دنیا کے مختلف ممالک کی سپلائی متاثر ہونے کے ڈر سے اشیاء کا زخیرہ ہو رہا ہے واضح رہے کہ یوکرین سے اس بار پاکستان اپنی زوریات کی چالیس فیصد گندم درامت کی ہے یوکرین میں کوئی بھی بہران پاکستان میں گندم کی قلت کو جنم دے سکتا ہے اس کے نتیجے میں گندم اور آٹے سمیت دیگر مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا